بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرہ کھول لیں ٹھیک ہے پیج نمبر تھرٹین اپن کر لیں آپ لوگ جو ریڈنگ میں آپ لوگوں کو کرواؤں گی آپ لوگوں نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کے بعد جو میں آپ لوگوں کو لفظ انڈر لائن کرواؤں گی آپ لوگوں نے وہ انڈر لائن کہہ لینے ہیں اور بعد میں آپ لوگوں نے رف کپیوں پر ان کی پریکٹس کرنی ہے ان کو لکھنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اور امانتدار تھے باقی آپ لوگ اس سبب کو پڑھیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مزید جانیں گے ٹھیک ہے اب آپ لوگ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں نے گھور سے سننا ہے حسن اور آمنہ کو دادی جان روز اچھی باتیں سناتی ہیں باتیں کو آپ لوگ انڈرلائن کر لیں سناتی کو بھی کر لیں ٹھیک ہے حسن اور آمنہ کو دادی جان روز اچھی باتیں سناتی ہیں آج بھی جیسے ہی دادی جان اسر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئیں اسر کو انڈرلائن کریں پڑھ فارغ ہوئیں ان وارڈز کو آپ لوگ انڈرلائن کر لیں ٹھیک ہے دونوں بچے ان کے پاس آ کر بیٹھ کے حسن دادی جان آج آپ ہمیں کون سی اچھی بات بتائیں گی دادی جان بچوں آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانیں گے جانے کو بھی انڈرلائن کر لیں آپ لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حسن دادی جان میری استانی صاحبہ نے بتایا تھا استانی صاحبہ کو بھی آپ لوگ انڈرلائن کر لیں دادی جان میری استانی صاحبہ نے بتایا تھا کہ جب بھی پیارے نبی کا نام آئے تو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلا صفحہ کھولیں آپ لوگ دادی جان شاباش بیٹا شاباش کو آپ لوگ انڈر لائن کہہ لیں بیٹا کو بھی انڈر لائن کہہ لیں شاباش بیٹا کو انڈر لائن کہہ لیں شاباش بیٹا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا پیغام پہنچایا کو آپ لوگ انڈر لائن کہہ لیں ٹھیک ہے آمنہ نے پوچھا دادی جان وہ پیغام کیا ہے دادی جان نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ایک ہے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے ٹھیک ہے مدد مانگنی اس کو آپ لوگ انڈر لائن کر لیں آج کے لئے ہم اتنی ریڈنگ کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس ریڈنگ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اور جو لفظ آپ لوگوں کو انڈر لائن کروائے گے ان کی پریکٹس بھی کرنی ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے اگلی لیکچر کے لئے پالابیس